اسلام علیکم کیسے میورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کو سکھانے جاری ہے بہت ہی مزیدار چٹ پٹی سی کرسپی چارٹ بنانا اس کا نام ہے پاپڑی چارٹ اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے سب سے پہلے ہم پاپڑی ریڈی کریں گے پاپڑی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا میدہ میدہ میں نے لے لیا ون اینڈ ہاف کپ میدے کو میں نے باریک آٹے والی چھلنی سے ایک بار چھان لیا تھا باریک سوجی آپ کو چاہیے ہوگی آدھا کپ ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے نمک اور تھری ٹیبل سپون آپ کو چاہیے ہوگا ویجی ٹیبل آئل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے آپ کو ایک بڑا باؤل چاہیے ہوگا باؤل کے اندر ہم ایڈ کریں گے میدہ میدہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سوجی نمک جائے گا اس میں اور تینوں چیزوں کو ہم کریں گے چمچ کی مدر سے اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ویجی ٹیبل آئل آئل کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے آئل کو میں نے مکس کر دیا اور اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے نارمل پانی ہے پانی اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور اس کی میں ڈو بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ڈو میں نے بنا لی ہے ڈو جو ہے آپ نے سخت بنانی ہوگی بہت زیادہ صوف نہیں کرنی سخت ڈو بنانی ہوگی جس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اور اب کیا کروں گے میں ایسے ایک سے دو منٹ جو ہے ایسے مٹھیان دوں گی دیکھیں ڈو کو میں نے تقریباً دو منٹ مٹھیان دی ہے ہماری ڈو ریڈی ہو چکی ہے ڈو آپ نے سخت بنانی ہوگی اور اب کیا کریں گے اسے پلیٹ سے کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو چکے ہیں پلیٹ ہٹائیں گے ڈو کو ہم چیک کریں گے ڈو ہماری بلکل سلکی سمود بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور ڈو کو ہم دس سیکنڈ کے لیے ہاتھوں سے مس لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے ایک حصے کو کیا کریں گے ہم کور کر کے ابھی رکھ دیں گے اور دوسری ڈو کا ہم ایک پیڑا بنا لیں گے پیڑا بنا رہے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو کچن کانٹر ہے اس کو صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد تھوڑا سا میدہ جو ہے سپرنکل کریں گے اور پیڑے کو اس کے اوپر رکھ کے آپ نے اس کی روٹی بیل لینی ہے روٹی جو ہے بلکل باریک بیلیں گے موٹی روٹی آپ نے بلکل نہیں بیل لی اسے کیوں گے آپ کی پاپنیاں کرسپی نہیں بنیں گی تو میں نے باریک بیل لیا اس کے بعد آپ کو ایک راؤنٹ کٹر چاہیے ہوگا اور کٹر کی مددر سے آپ نے اس طرح سے روٹی کے اوپر نشان لگا لینی ہے کٹ کے نشان لگانے کے بعد جو ایکسٹرڈ ہوئے اس کو اس طرح سے آپ نکال لیں اس کو ضائع منت کیجئے گا دوبارہ سے اس کو بیل کے اس کی پاپنیاں بنائیے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فوق کی مددر سے آپ نے اس طرح سے نشان لگانے ہوں گی نشان میں اس لئے لگا رہے ہوں تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو یہ پھولے نہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کڑھائی میں آئل گرم کرنا ہے جیسے یہ آئل آپ کا اچھی طرح سے گرم ہو جائے آپ نے فلیم جو ہے نیچے میڈیم کر دینی ہے اور میڈیم فلیم پہ آپ نے تمام پاپڑیوں کو فرائی کرنا ہوگا تو یہ تمام پاپڑیاں جو ہے میں اس طرح سے جو ہے اپنا آئل میں ڈالتی جا رہی ہوں تو ساری پاپڑیاں جو ہے میں نے اس طرح سے آئل میں ڈال دی اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک کہ اس کے اوپر جو ہے لائٹ گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا پلٹے کی مدد سے آپ نے اس طرح سے پاپڑیوں کا آرام آرام سے ہلانا ہوگا تاکہ چاروں سائٹ پہ جو ہے لائٹ گولڈن براؤن کلر آ جائیں پاپڑیوں کو فرائی کرنے میں تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھا کلر آ چکا ہے لائٹ گولڈن براؤن اور اب کیا کریں گے اس کو پلٹے کی مدد سے ہم نکال لیں گے آئل کو اپنے اچھی طرح سے جو ہے اس طرح سے نکال لینا ہوگا پلیٹ میں نکالتے جائیں گے تمام پاپڑیوں کو ہم یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری پاپڑیاں بن کے ریڈی ہوئی ہیں تمام پاپڑیوں کو ہم آئل سے نکال لیں گے اور باقی کے جتنی پاپڑیاں ہم اس کو بھی فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنی ساری پاپڑیاں جو ہے ان کو فرائی کر لیا ہے اور اب کیا کروں گے میں آپ کو پاپڑیوں کی آواز سنوا دیتی ہوں کہ ہماری پاپڑیاں جو ہیں کتنی قسپی بنی ہی ہیں اور ایک پاپڑی میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں اس کی آواز سنے آپ بلکل پرفیکٹ ہماری پاپڑیاں بن کے ریڈی ہوئی ہے اور اس کو اب کس طرح سے سرف کرنا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پلیٹ میں آپ اپنی پاپڑیاں ڈالیں گے اس طرح سے پاپڑیاں رکھنے کے بعد کیا کریں کہ آپ کو دہی چاہیے ہوگی دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا دہی کو آپ نے اس طرح سے اوپر پھیلا کے ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو املی کی کھٹی مٹھی چٹنی چاہیے ہوگی یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہو میرے چینل پر اس کی ویڈیو بھی موجود ہے ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں گی تو میرے چینل پر آپ ویڈیو دیکھ لیجے گا تو املی کی چٹنی جو ہے اس طرح سے آپ نے اوپر پھیلا کے ڈالنی ہوگی املی کی چٹنی ڈالنے کے بعد اس میں گرین چٹنی جائے گی ہری چٹنی یہ بھی میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہو میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ لیجے گا تو ہری چٹنی کو بھی آپ نے اس طرح سے اوپر پھیلا کے ڈالنا ہوگا اس کے بعد یہ میرے پاس نمکوں کی سیویں ہیں یہ پھیلا کے ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو نمک چاہیے ہوگا حسبے ضرورت بھوناوہ کٹاوہ زیرہ چاہیے ہوگا لال مرچ کا پاڈر تو یہ تھوڑی تھوڑی تمام چیزیں جو ہیں اوپر ہم اس طرح سے سپرنکل کریں گے تو یہ ہماری بہت ہی کرسپی مزیدار سی پاپڑی چاٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے کھانے میں تو بہت ہی کمال کی ہے بہت ہی یمی ہے لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا جب بھی آپ کو بوک لگے آپ گھر میں اس کو فوراں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ